ناظرینِ غرامی آج ہم ایک اور منفرد ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ فیران کون تھا اور اس پر اللہ رب العزت کا عذاب کس طرح آیا نیز اس کی لاش پر آج بھی تازہ گوشت کیوں اگتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر چوہے کس طرح سے اور کیوں چھوڑے جاتے ہیں تو اس پورے واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا آج سے تین ہزار سال قبل مصر کی سرزمین نے ایک ایسا بادشاہ جنم دیا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیئے وہ ان پر نہائیت بدردی سے محنت اور مشکت کے دشوار کام لازم کرتا حتیٰ کہ پتھروں کی چٹانوں کو کاٹ کر دھوتے دھوتے بنی اسرائیل والوں کی کمریں اور گردن زخمی ہو جاتی اس نے غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے جو غروبِ آفتاب سے قبل وصول کیے جاتے تھے اور جو ندار کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے اور مہینہ بھر اسے مصیبت میں رکھا جاتا اور ترہ ترہ کی بے رحمانہ سکتیاں کی جاتی ناظرینِ غرامی ایک دن فیرون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے مصر کو گیر کر تمام کپتیوں کو جلا ڈالا لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا فیرون اٹھا اور اسی لمحے کاہنوں کو بلا کر اس خواب کی تعبیر پوچھنے لگا کاہنوں نے اس کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک اور زوال سلطنت کا باعث ہوگا یہ سن کر فیرون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی اور دائیاں تفشیش کے لیے مقرر ہوئیں بارہ ہزار یا ایک روایات کے مطابق ستر ہزار لڑکے قتل کر ڈالے اور نوے ہزار حمل گرا دیے گئے اور اوپر سے مشیعتِ الٰہی یہ ہوئی کہ اس قوم کے بوڑے جلد مرنے لگے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قومِ قبد کے سردار گھبرا کر فیرون کے پاس آئے اور اس سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں موت کی گرم بزاری ہے اس پر ان کے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں تو ہمیں خدمتگار کہاں سے میسر آئیں گے اس پر فیرون نے حکم دیا کہ ایک سال بچے قتل کیے جائیں اور ایک سال چھوڑے جائیں لہٰذا جو سال چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا اب یہ وہی دریاء تھا جس سے ایک نہر نکل کر فیرون کے محل کے نیچے بہتی تھی لہٰذا یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے نہر میں چلا گیا اتفاق سے فیرون اور اس کی بیوی آسیا دونوں محل میں بیٹھے ہوئے نہر کا نظارہ کر رہے تھے جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خادم کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لائیں جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا جس کے چہرے پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھی فیرون اور آسیا دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے اور آسیا نے فیرون سے کہا جس کا ترجمہ قرآن میں اس طرح ہے یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اسی لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی مگر آپ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ خدا جانے میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئی حال کے لیے فیرون کے محل میں بیجا اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فیرون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں شاید یہ بچہ اس کا دودھ پینے لگے چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فیرون کے محل میں لے کر گئی اور انہوں نے جیسے ہی جوش و محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ قصص میں بھی موجود ہے وقت اسی طرح گزرتا رہا لیکن فیرون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم کے کوڑے جاری رکھے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے اور اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمینوں کی طرف لے جاؤ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل والوں کو لے کر رات و رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سویز کے شمال میں پہنچ گئے فران کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بیجی کہ اپنی لاتھی سمندر پر مارو بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا سمندر میں ایک خوشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف نکلے فران کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر گرک ہو گیا سوائے فران کی لاش کے جب فران گرک ہونے لگا تو ملائقہ عذاب لیے سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا کہ میں اسی ایک وحدہ لا شریک پر امان لاتا ہوں مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا اب امان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں قرآن نے کہہ دیا کہ فران کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہ جائے گی قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی فران کی یہ لاش اٹھارہ سو اکاسی میں بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے اجائب خانے میں محفوظ ہے فران نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا فران کی لاش کی لمبائی بیس سینٹی میٹر ہے لیکن حیرت انگیز طور پر فران کی لاش جو بارہ سو پینتیس قبل از مسیح میں سمندر میں ڈوب گئی تھی آج تین سو سولن سال سمندر میں پڑے رہنے کے بواجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے دوستو اجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی ہنوت کی ہوئی ممیاں مجود ہیں مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فران کی ممی نہیں ہے فران واحد قدیمی شخص ہے جس کی لاش مومن نہیں ہے اس کے علاوہ فران وہ واحد انسان ہے جس کی لاش پر رزانہ تازہ گوشت اگتا ہے یہ گوشت ترو تازہ رہنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال پندرہ مارچ کو میوزیم میں رکھی فران کی لاش پر چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں اس کے بعد دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے دوستو یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فران کی تمام فوج تو گھرک ہو گئی تھی مگر فران کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طیبی موت مرا تھا انیس سو اٹھانوے میں مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے جن میں فران سمیت دیگر بادشاہوں کی اس دریافت کے تریسٹھ سال بعد انیس سو اکاسی میں جب فران کی لاش خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فران کی لاش خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرے فران کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور مہرینے ڈاکٹر نے جس کے سربراہ مورس بقائل تھے مختلف ٹیسٹ کیے پتہ یہ چلا کہ فران کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے جو اس بات کا بالکل واضح ثبوت ہے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی جب ڈاکٹر مورس بقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فران کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا تو یہ سن کر ڈاکٹر بہت حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مسلمان سائنس دانوں سے رجوع کیا انہیں سورہ یونس کی آیات نوے تا بانوے پڑھ کر سنائی گئی ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فران کی موت سے دو ہزار سال بعد ہوا اور کوئی فران کی لاش کے متعلق نہیں جانتا تھا لیکن قرآن کی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی یہ بات سن کر چند غیر مسلم سائنس دانوں نے اسلام قبول کر لیا اور مورس بقائل بھی انہی میں شامل تھے بعد ازا ان کی تحریر کردہ کتاب بائبل میں قرآن اور سائنس نے دونیا میں دوم مچا دی دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ سب جاننے کے بعد شاعر کا یہ شاعر کہنا درست ہوگا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے